السلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب خیری سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چاندرات پر کیا کام ہوتا ہے ہر لڑگی کو یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے جا کے مہندی لگائے چاندرات کو تو میرے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے سب کو مہندی لگانی ہوتی ہے اور میں ایک بات سوچتی ہوں کہ جو مہندی لگانا سیکھ جاتے ہیں وہ بھی پشتاتے ہیں اور جو نئی سیکھتے ہیں وہ بھی پشتاتے ہیں میں جب چھوٹی تھی نا مجھے بہت شوق تھا مہندی لگانے کے لیکن مجھے مہندی لگانی آتی نہیں تھی اتنا شوق ہوتا تھا کہ مجھے کوئی مہندی لگائے لیکن نا لوگوں کے نا بہت دماغ ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہنا نہیں ابھی نہیں لگانی یا کسی کی مہندے کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن مجھے اتنا شوق ہوتا تھا کہ میں مہندی لگاؤں ہر ٹائم میرے ہاتھ میں مہندی لگی اور لیکن پھر میں نے ایک دن سوچا میں نے کہا ماریش تم خود کرو میں نے کہا یہ مجھے خود کرنا چاہیے پھر میں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ایسے ہی میں نے نہ مہندی پکری اور اپنے ہاتھ پر لگانے شروع کی ایسے کرتے کرتے مجھے بہت میں نے گند بہت مارا ہے اپنے ہاتھ پر میں نے اپنے ہاتھ پر گند مارا ہے اپنی بہن کے ہاتھ پر اپنی ماما کے ہاتھ پر ہر ٹائم میرے ہاتھ پر تو مہندی لگی ہوتی تھی اور اتنی گھنڈی لگاتی تھی ہر ٹائم لگا کے میں نے بیٹھی رہنا مطلب میں سکول بھی جانا نا تو مہندی لگی ہوئی ہے میرے ہاتھ پر مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے مہندی لگانا سیکھنا ہے میں نے بہت کوشش کی اور الحمدللہ آج مجھے مہندی لگانی آگئی ہے لیکن آئی ہے تو اب میں پشتاتی ہوں کہ کیوں آئی ہے لیکن بندہ ہر کسی بھی طرح سے بندہ خوش نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں سے ہم اپنا ویلوگ شروع کرتے ہیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ اپنی عید کی روٹین شیئر کر دوں کہ کیسے ہم لوگ عید نماز پڑھنے جاتے ہیں چاند رات کو مہندی لگاتے ہیں تو بس چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کو لائک ضرور کیجئے کا تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مہندی لگائی میں نے کہا پہلے میں اپنے آپ کو لگا لوں ورنہ پھر مجھے ہر عید پر نا ٹائم نہیں ملتا یا میں تھک جاتی میں کہتی چلو میں سیکریفائز کر لیتی لیکن اس پر میں نے کہا میں سب سے پہلے لگاؤں گی تاکہ پھر میں آپ لوگوں کو آرام سے لگاتی رہوں تو یہاں پہ پھر میں اپنی سسٹر کو لگانے لگی تھی میں نے کہا پہلے میں نہا لوں اس کے بعد پھر میں مہندی لگاؤں گی ورنہ مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم ہمیشہ لیٹ کرواتی ہو ہمیں ادھر عید نماز پڑھنے جانے کے لیے میں کہا سب سے پہلے میں نہا لوں پھر مہندی لگائی اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد پھر یہ فیونیاں کھانے لگی ہوں میں کیونکہ عید نماز پڑھنے سے پہلے مطلب کچھ میٹھا کھائیں سننا دینا تو پھر یہ ہمارے گھر میں بندی ہے اس کے بعد پھر یہاں پھر ہم عید نماز پڑھنے کے لیے جانے لگی ہیں تو سارے بیٹھ رہے ہیں گھر سے نہیں ہے اور یہ والا ہاتھ بھی دیکھ لیں مہندی والا بس ایسے ہی ویڈیو منا رہی تھی تو یہاں پہ ہم عید گاہ میں پہنچ چکے ہیں یہ گورنمنٹ سکول ہے یہاں پہ ہمیشہ سے عید نواز ہوتی ہے تو ہم یہی پہ جاتے ہیں ہمیشہ سے اور ہم لوگ نکلے تھے سوہ چھے بجے گھر سے اور تقریبا ہم پانچ چھے منٹ میں یہاں پہ پہنچ چکے تھے ساڑھے چھے بجے نماز تھی عید کی اس کے بعد پھر یہاں سے ہم اتر رہے ہیں اور ماما کے لئے چیئر ہم نے رکھی ہوئی ہے گاری میں تو کیونکہ ان سے پھر بیٹھانی نہ جاتا تو ہم ان کے لئے چیئر گاری میں رکھ لیتے ہیں تو آرام سکون سے اگر ان کو اندر چیئر نہ بھی ملے لیکن ہمارے پاس ہوتی ہے پھر اندر چلتے ہیں یہاں پہ تو موسم انتہائی خوبصورت تھا بہت ہی زیادہ ہی پیارا موسم تھا اور آپ لوگ بھی جاتے ہیں عید نماز پڑھنے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ایک عید کا جو ہوتا ہے نا حساس وہ عید نماز سے ہی آتا ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے تیار ہونا عید نماز پڑھنے جانا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی جاتے ہیں تو یہاں پہ سب لوگ خرے ہونا شروع ہو گئے ہیں عید نماز کے لئے اب ہم نماز پڑھیں گے تو عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھ لیا اب یہاں پہ تھوڑا سا خطبہ ہو گا اس کے بعد دعا ہو گئے اور اس کے بعد بھی ہم لوگ گھر کے لئے نکلیں گے نماز بھی پڑھ لیا خطبہ بھی ہو گیا اور دعا بھی مانگ لیا تو بس اب سب نکر رہے ہیں جانے کے لئے تو اب موسم دیکھیں کتنا پیارا اللہ پاک نے ہمیں موسم دیا ہے عید والے دن کیونکہ اچانک سی گرمی ہوگی تھی اور عید پہ پھر اللہ پاک نے اس طرح سے ہمیں موسم دے دیا ہم جیسے اتنے گناہ گار بندوں کے لئے اللہ پاک نے اتنی مہربانی کی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بھی گھر جانے کے لئے نکل چکے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پہ پاپا اور بھائی رکیں گے قبرستان جانا انہوں نے بھائی کو ملنا ہے اس کے بعد پاپا اپنے امی اپو کو ملیں گے ان کے لئے دعا کریں گے اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان سب کے لئے دعا کر کے آئیں گے تو ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ قبرستان میں گئے ہوئے ہیں پانچ سال پہلے میرے اپنے بھائی کی دت ہو چکی تھی آپ لوگ پوچھیں گے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اور وہ مجھ سے چھ سال بھڑے تھے اور ان کو کچھ بھی نہیں تھا بس اچانک سے ان کو کرنٹی لگا تھا اور ان کی دت ہو گئے تھے اور یہ ہمارے لئے اتنا مشکل تھانا یہ جو دن تھانا یہ قیامت سے بھر کے تھا بہت برا حال تھا بس اللہ پاک کی مرضی ہے ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی امانت ہے اس نے واپس لینی لینی ہے قبرستان سے یہ لوگ آ چکے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں لونگ ڈرائی پہ اور اس کے بعد پکریں گے ہم لوگ نان اور نان لے کے ہم لوگ گھر چلیں گے اور اب آپ سوچ رہوں گے کھالی نان انہوں نے کیا کرنے ہے تو میں نے رات کو بنا لیا تھے چکن وائٹ چنے تو اس کے بعد پھر میں نے کہا صبح ہم آ کے پھر ہم ناشتہ کریں گے تو اب پکر لیے ہم لوگوں نے نان اور گھر چلتے ہیں گھر جہا کے ہم نان چنے کا ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ ہم ہر بار ایسی کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد کہ ہم لوگ نان چنے لے کے گھر آتے ہیں اور اس کا ناشتہ کرتے ہیں تو اس بار میں نے سوچا کہ میں جو چنے ہیں نا وہ گھر پر بناوں گی تو ہم نان لے آئیں گے اور پھر ہم ناشتہ کر لیں گے کیونکہ اس ٹائم اتنی بھوک لگی ہوتی ہے اور نائی ہموت ہوتی ہے کہ ہم اب کچھ بنائیں کیونکہ ساری راتوں سونا نہیں ہم لگنے ہوتا ہے تیاری کرنی ہوتی ہے مہندی وغیرہ لگانی ہوتی ہے نہانا وغیرہ ہوتا ہے کیونکہ جلدی جانا ہوتا ہے تو اس لئے ٹائم نہیں لگتا ہے تو اس لئے میں نے رات کو ہی بنا لیا تھا تو گھرہ ہم آ چکے ہیں اور گھرہ آ کے میں چنوں کو گرم کر رہی ہیں اور اس کے بعد ہم ناشتہ کریں گے بہت زیادہ مزے کے بھینے تھے سب نے بہت ہریف کی کہ بہت ہی مزے کے آپ نے چنیں بنائے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب کو سرو سرو کر دیا ہے اناشتہ اور اب میں خود بھی کرنے لگی ہوں تو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے müжہ ضرور بتانا ہے اور اس کے بعد بھی آ کر بس یہ sekali تھا کہ مجھے میںazo 높یں three мыhندی لگا دو ابھی بھی میرے دوسری ہاتھ پہ میں голain نہیں لگی تو میں یہاں پہ ان کو پھر سے tahe lگا رہی ہوں تو آپ کے میرے یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میری مہدی کیسی لگی ہے مجھے کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ تو اگر آپ کو میرا یہ چھوٹا سا عید کا ویلوگ اچھا لگا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں انسی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ بالکل فری ہے اور اگر آپ میری ریسپی سٹرائی کریں اور ان کی پچھر میں سے شیئر کرنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ کر سکتے ہیں یہ رہاں میرا انسٹاگرام اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوسٹرن ہو تو کمر سیکشن میں ضرور پوچھے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ